ساتھوں ایکجامپل کا پہلا پارٹ دیکھیں گے کہ چمبہ کے چھتر اکھائیں ہر بندو پر وہاں دسا بتاتی ہے جس میں اس بندو پر اکھی چمبہ کے سوئی سنکیت کرتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے سٹیٹمنٹ بلکل صحیح ہے آگے دیکھیں کیا کہا گیا ہے کہ کیا چمبہ کے چھتر اکھائیں پرتیک بندو پر گتیمان آویسیت کن پر آروپیت بل رکھائیں بھی ہے تو دیکھیں اس کا آنسور ہے نہیں اس کو کلیر کر لیتے ہیں ہم میں اس کے اے پارٹ کا یہاں پر آنسور دیکھ رہے ہیں گتیمان آویس پر لگنے والے بل کا فورمولا ہم کیا جانتے ہیں گتیمان آویس پر بل کلیر کریں اس کو f برابر ہم جانتے ہیں q v vector cross b vector اس میں یہ لگنے والا جو بل ہوتا ہے وہ v v v b ke lambot ہوتا ہے یہاں f vector b v vector v v vector دونوں کے لمبوت ہوتا ہے دونوں کے لمبوت ہوتا ہے دونوں کے لمبوت ہوتا ہے کلیر تو یہاں پر جو آویش ہے گتیمان آویش ہے اس پر لگنے والے بل کی دیسا میں چمبک کے چھتر نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ چمبک کے چھتر ریکھا کی دیسا چمبک کے چھتر کی دیسا بل کی دیسا میں جو ایف ہے اس کی دیسا میں نہیں ہوتی ایف کی دیسا میں نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اتے 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 انہیں چمبک کے بل ریکھا کہنا بل ریکھائیں کہنا اچیت نہیں ہے کہنا اچیت نہیں ہے کلیر پھر دیکھیں اس کے بی پارٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک ٹورویڈ میں تو چمبک کے چھتر پونھ تک روڑ کے اندر سیمیت رہتا ہے پر پرینالکہ میں ایسا نہیں ہوتا کیوں ڈائیگرام سے سمجھیں گے دیکھیں آپ ڈائیگرام کو کلیر کر لیجئے ٹورویڈ کے اندر جو چمبک کے چھتر ریکھائے ہیں وہ بند لوپ کی روپ میں کریٹ ہوتی ہے اس کا کوئی سیرہ نہیں ہوتا تو کہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ادھی میں بات کروں یہاں پر پرینالکہ کی تو پرینالکہ کے اندر دو سیرے ہوتے ہیں اور ادھی ہم یہ کنسیڈر کر لیں کہ بھائی پرینالکہ کے باہر جو چمبک کے چھتر ہے وہ سننے ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک پرسٹ کا نرمان یہاں پر کیا ہے اور اس پرسٹ کے اندر پرویش کرنے والی چمبک کے چھتر ریکھائیں تو ہوتی لیکن باہر نکلنے والی چمبک کے چھترے کھائیں نہیں ہوتی تو چتت پسچا جو چمبک کے فلکس ہے وہ سننے نہیں ہوتا جبکہ گاؤس کا نیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی بند پرس سے ریلیٹیڈ ہے چمبک کے فلکس کا جو مان ہوتا ہے وہ سننے ہوتا ہے تو گاؤس کا نیم لاغو نہیں ہوتا یعنی باہر چمبک کے چھترے کھائیں نہیں ہوتی تو گاؤس کا نیم لاغو نہیں ہوتا اس لیے جو چمبک کے چھترے کھائیں باہر بھی نکلتی ہے اور بند لوب کا نرمان کرتی ہے بند لوب کا نرمان کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی باہر نکلے گی تو ہی بند لوب کا نرمان ہو پائے گا اندر بند لوب کا نرمان نہیں ہو سکتا یہ سیدھی ریکھاؤں کی روپ میں ہوتی جو کی سمبھاؤ نہیں ہے تو چمبک کے چھتر ریکھاؤں کی پروپڈیز لاغو نہیں ہوتی ساتھ میں گاؤس کا نیم بھی وہاں پر اپلائی نہیں ہو پاتا اس وجہ سے پرینا لکھا کہ باہر بھی چمبک کے چھتر ہوتا باہر چمبک کے چھتر بہت کم ہوتا ہے بی کامان کم ہوگا لیکن سننے نہیں ہوگا نوٹ ایکوال ٹو جیرو ہوگا کم ہوگا لیکن بہت کم جبکی ٹوروئیڈ کی بات کریں تو ٹوروئیڈ کے باہر چمبک کے چھتر کی تیورت صدیو سننے ہوتی ہے بیچ میں جو اس کی کروڑ ہوتی وہاں پر چمبک کے چھتر اس میں موجود ہوتا ہے اگلے پارٹ کی اور بڑھتے ہیں دیکھیں سی پارٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ یدی چمبک کے ایکل دھروں کا استیتوہ ہوتا تو چمبک تو ہے سنبندی گاؤس کا نیم کیا روپ گھرن کر لیتا دیکھیں گاؤس کا نیم کیا ہے اسے یہاں ایک بار کلیر کر لیجئے گاؤس کا نیم گاؤس کا نیم کسی بند پرسٹ کے لیے لاغو ہوتا ہے کسی بند پرسٹ کے لیے بند پرسٹ کے لیے ہی اپلائی ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کسی بند پرسٹ سے سمبندیت چمبک کے فلکس کا جو مان ہے وہ جیرو ہوتا ہے یا اسے ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بند پرسٹ سے سمبندیت چمبک کے فلکس کا مان بند پرسٹ میں موجود کل چمبک کے آویشوں کا میو جیرو گونا ہوتا ہے تو یہاں میں کسی بند پرسٹ سے سمبندیت چمبک کے فلکس کی بات کروں تو اس میں چمبک کے چھتر ایکھائیں پرویش بھی کرتی ہے بہار بھی نکلتی ہے تو اس میں سے جتنا آویش بھناعتمک ہوتا اتنا ہی رنعتمک ہوتا ہے لیکن یدی ایکل دھروے کا استیتو ہوتا یدی ایکل چمبک کے دھروے کا استیتو ہوتا تو کیا ہوتا ایکل چمبک کے دھروے کا دھروے کا استیتوہ ہوتا استیتوہ ہوتا تو کیا ہوتا ایک ہی چمبہ کی دھروہ ہوتا تو بی ویکٹر ڈوٹ ڈی ایس ویکٹر ایکوال ٹو آ جاتا میو جیرو انٹو کیو ایم یہ ہمارے پاس میں آ جاتا اور گاؤس کا نیم ہے وہ یہ روپ دھارن کر لیتا کلیر اس کے اگلے پارٹ کی اور بڑھیں گے دیکھیں کیا ہے کہ کیا کوئی چھڑ چمبک اپنے چھتر کی وجہ سے اپنے اوپر بل آگھون آورپیت کرتی ہے کیا کسی دھاراوہی تار کا ایک اویو اسی تار کے دوسری اویو پر بل آورپیت کرتا ہے تو یہاں پر ہمیں دو کیوشن پوچھے گئے ہیں اور دیکھیں ان کو سمجھیں کہ چمبک کے چھتر میں رکھے کسی چمبک کے دھروہ پر بل لگتا ہے پر کیا سمجھ چھڑ چمبک کے کارن سے اتپن بھی چمبک کی آگھون کیریٹ ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس کا آنسور ہے نہیں اس کا آنسور کیا ہے نہیں تو دیکھیں اس کو clear کر لیں ہمارے پاس میں چھڑ چمبک ہے ایک ہے تار کا اویو تو تار کے اویو تار لے لیجیے تار کے اویو یا ہم کہہ سکتے ہیں چھڑ چمبک چھڑ چمبک کہ سویم لگتا بلہ گھون نہیں لگتا ہے کام نہیں کرتا ہے لیکن اس کو clear کر لیں ایک اویو ایک اویو دوسرے اویو پر بلہ گھون لگا سکتا ہے دوسرے اویو پر دوسرے اویو پر بل آگھون لگا سکتا ہے بل یا بل آگھون لگا سکتا ہے clear دیکھیں ہم سیدھے دھاروائی چالک تار کے کارن سے لگنے والا بل سننے ہوتا ہے سیدھے تار کے بجائے سے کتنا ہو جاتا ہے سیدھے تار کے کارن تار کے لیے کے لیے f برابر 0 ہوتا ہے بل سننے ہوتا ہے clear پھر دیکھیں اس کے ای پارٹ کی اور بڑھتے ہیں کہ گتیمان آویشوں کے کارن چمبک چھتر اتپن ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے کیا کوئی ایسی پرنالی ہے جس کو چمبک آگھوڑ ہوگا یا دیپی اس کا نیٹ آویش سننے ہے دیکھو کیا ایسا سمبو ہے کہ نیٹ آویش کل جو چمبک آویش ہے وہ سننے ہو لیکن وہ پھر بھی چمبک چھتر اتپن کریں تو دیکھ یہ بلکل possible ہے یہاں پر clear کر لیں کہ ان کا نیٹ جو چمبک کی آویش ہے وہ سننے ہوتا چمبک کی بات کریں یا چمبک کی دیو دھورو جس میں اتری دھورو دکشن دھورو دونوں موجود ہوتے ہیں ک ک چمبک کی آویش سننے ہوتا ہمیں جانتے ہیں کہ چمبک کے اندر اتری دھورو دکشن دھورو ہوتے ہیں اور ان دونوں کی جو چمبک کی آویش ہے دوسرے کا دھناتم ہوتا ہے لیکن چمبک کے چھتر اتپن کرتے ہیں چمبک کے چھتر اتپن کرتے ہیں چمبک کے چھتر اتپن کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ساتھ ایک جامپل clear